جمہو کے پنچ میں زندہ گرنیٹ ملنے کے بعد دھڑکم پنچ گیا اسپطال کے آوازی پریسر میں یہ گرنیٹ ملا ہے گرنیٹ ملنے کے بعد سرکشو ایجنسیاں الرٹ ہو گئی ہے ایسو جی نے چلایا ہے اس کے بعد تلاشی احبیان پنچ زلہ اسپطال کے ادھکاریوں کے کوارٹر شیطر میں تلاشی احبیان چلائے گیا اور اگلی بڑی خبار بی جے پی مکھیالے پار کرمچاریوں سے ملاقات کی ہے پیم موڈی نے قریب دو گھنٹے تک کرمچاریوں سے پیم نے ملاقات کی ہے کرمچاریوں سے پیم نے اپنی پرانی آدھوں کو ساجہ کیا اس ملاقات میں اب ہمیں آگے کیوں اور دیکھنا ہے یہ پیم کی طرف سے کہا گیا ہے تکار کرتا اور کرمچاریوں کے ساتھ یہ ملاقات اور پیم کی طرف سے خاص طور پر یہ سندیش دیا گیا کہ ہمیں آگے دیکھنا ہے تصویرے کل رات بی جے پی دفتر کی ہے جہاں پیم موڈی نے پارٹی کرمچاریوں سے ملاقات کی اس دوران پیم موڈی نے کرمچاریوں سے کہا کہ اب ہمیں آگے کی اور دیکھنا ہے ہمیں پرنام سے نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کرمچاریوں سے لوگ سبہ چناؤ دوہزار چوبیس کے انبھاؤں کے بارے میں بھی بات دکی پردان منتری نے بی جے پی کے سنگھرشوں کو یاد کرتے ہوئے پارٹی کرمچاریوں میں جوش بھرنے کی کوشش بھی کی پیم موڈی نے بی جے پی کاریالے میں دو گھنٹے سے زیادہ وقت بٹایا اور آگے کی رن نیتی پر بھی چلچا کی اور اس وقت ہمارے پارٹی کریٹر آمود رائے بھی جڑے ہوا آمود دیکھیں جو لوگ سبہ کے نتیجے سامنے آیا اور یہ ہر بار دیکھا گیا چاہے دوہزار چودہ ہو انیس سوز کے بعد کار کرتا ہوں اس ملاقات کی گئی کرمچاریوں سے ایک بار پھر سے ملاقات کیا مول منتر یہاں پر نکل کر آیا اس ملاقات میں پردان منترک طرف سے کیا کہا گیا مول منترین میں کل کرمچاریوں کے ساتھ جو بیٹھت کی میٹنگ کی ان کے ساتھ سامنے بیتا یہ پہنے تو کرتے آ رہے ہیں دوہزار چودہ میں بھی کمچاریوں سے بیٹھے تھے نیس میں بھی چناؤ کے بعد بیٹھے تھے اور کل بھی بیٹھے تھے کل مول منترین میں یہ ضرور ساتھی جیسے کاریالے میں ہوتے اور اس میں کے ساتھ ہی خورا سا مہاول کو لائٹ کرنے کی پسکتی کرمچاری جو کھڑے تھے ان کا انتجاج کر رہے تھے پی ان کے ساتھ فوٹو شیرسن ہونا تھا وہاں کمچاریوں کے پاس جہتے ہیں پردان منترین میں تھے تو پانچار کو لائٹ کرنے کی انہوں نے تھا کہ خدا کیوں بھائی اس کے بعد انہوں نے اپنے پردانی بہت ساری باتیں کل لوگوں سے شیئر کیے وہاں پہ کئی ایسے کمچاری ہیں جو پردان منترین کے ساتھ لنبے سمیتہ کام کیے انہوں نے یار کیا کہ کیسے میں کسی کمچاری سے سابن منتر کپرے ہویا کرتا تھا کیسے ہم یہاں آبھاؤں میں اپنی زندگی بیتاتے تھے کیسے یہاں کولر اور لگانے کے لیے دکتہ تے ہوتی تھی اس طرح کے تمام بات یہ کئی کمچاریوں سے انہوں نے اس کے پریوار کے بارے میں پوچھا ان کے ماں سے کمچاری سے انہوں نے اس کے ماں کے بارے میں پوچھا اور پردان منترین نے یہ بار بار کہا کہ یہ ہمارا ایک پریوار ہے یہ کرمچاری نہیں ہے یہ ہمارا ایک پریوار ہے دیجیٹی کا پریوار ہے تو ایک طرح سے اپنیتو کا بود سنگٹھن میں جہاں ایک طرف یہ چرچہ سلسل دی ہے کہ جو پارٹی کے کارکرسہ ارمکورمچاری ناکوش ہیں وہاں پردان منترین نے ایک طرح سے ایسنگیز دیا کہ ان کی نگاہ میں ہر ایک کارکرسہ تو ایمپورٹنٹ ہے کرمچاری ہی اتنا ہی ایمپورٹنٹ ہے جو دیندار پارٹی کے لئے کام کتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ بی جی پی کے جو کرمچاری ہیں پارٹی تک سر میں کام کرنے ہیں انہوں نے پورے چوناؤں کے درمیان کام کیا میں چھکٹی لئے ایک دن دی ناظر کیلئے وغیر تو پی ایمپی ساری باتیں پتا ہے اور انہوں نے ان کے ساتھ باتشک میں اس بات کا بھی ذکر کیا جی بلکل تو بی جی پی کرمچاریوں سے ملاقات کی ہے اس نے ملان اس کا نام رکھا گیا تھا اور اس ملاقات کے دوران جو اتصا ہے وہ بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے پردھان منطر کی طرف سے شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کیلئے اور اگلی خبر کا رکھ کر رہے ہیں اسم سرکار نے کیا ہے بڑا اعلان مسلم ویباہ طلاق پنجی کرن قانون میں رد ہو اسم سرکار نے کی نئے قانون لانے کی گھوشنا اسم سرکار نے مسلم ویباہ اور طلاق پر بڑا فیصلہ لیا ہے سرکار نے بال ویباہ کو روکنے کے لیے اسم مسلم ویباہ اور طلاق پنجی کرنے دینی ہیں اور نیام 1935 کو رد کرنے کا نرنے کیا ہے اس کے لیے نیا ویدھے 2024 میں لائے جائے گا اس بات کے جانکاری خود مکہ منطری ہیمنٹا بیسوہ سرما نے ٹویٹ کر کر دی مسلم ویباہ اور طلاق پر یہ فیصلہ راجو کیابنٹ کی بیٹھر کے بعد ہوئی مکہ منطری ہیمنٹا بیسوہ سرما نے سوشل میڈیا پلاتفارم پر لکھا کہ ہم نے اپنی بیٹی اور بہنوں کے لیے نیای سنشت کرنے کے لیے بال ویباہ کے خلاف ایک مہتوپون قدم اٹھایا ہے تو اسم کے مکہ منطری ہیمنٹا بیسوہ سرما نے کہا کہ مسلم ویباہ اور طلاق پنجکرن کانون کو رد کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ دراصل بال ویباہ کو روکنے کے لیے کیا گیا حالانکہ اس پر ویپکش کی طرف سے اب سوال بھی اٹھائے جائے اسم سرکار کی طرف سے نئے کانون کے اعلان کے ساتھ ہی ہیمنٹا بیسوہ سرما نے کہا کہ بال ویباہ اسی پرتیشت سمودائے میں ہوتا ہے اور بیس پرتیشت دوسرے سمودائےوں میں لیکن ہمارے لئے یہ سمس یاد دھارمک نہیں بلکہ یہ ساماجک ہے وہیں اے آئیو ڈی ایف نیتا رفکول اسلام نے سرکار کے فیصلے پر سواد اٹھائے اور وہ اس کو بہانہ بنا رہے ہیں کہ اس میں چائل میریز کا پرویزن تھا اس میں جو آسام مسلم میریز ڈیوورس ایک نینٹین ہٹی پائیو اس میں چائل میریز کا اسکوپ تھا اس لئے اس کو ہم ریپیل کر رہے ہیں اور مدیپردیش کے پورو سی ایم ڈیگویجے سنگھ نے ایم پی کے ہر پھانے میں سندر کان کا پارٹ کرانے اور بکرید منانے کا اعلان کیا ہے اس اعلان کی وجہ کیا رہی دیکھیں اس رکھو مدیپردیش میں نرسنگ گھوٹالے کو لے کر کانگریس پردرشن کر رہی تھی کانگریس کیابینٹ منتری وشوائز سارنگ پر کیس درج کرنے کے لیے پیدل مارچ کرتے ہوئے پہنچی تھی اشوک گارٹن تھانے میں جب دیکھویجے سنگھ پہنچی تو وہاں سندر کان چل رہا تھا جس کے بعد دیکھویجے سنگھ بھڑک گئے دیکھویجے سنگھ نے کہا کہ میں بھی دس سال سی ایم رہا ہوں اور کوئر آف کندرکٹ جانتا ہوں ادھر لوگ سبھا میں ملی کامیابی کی بات شیف سینا ادھاو گھٹ کے حوصلے بلند ہیں شیف سینا ادھاو گھٹ 125 سیٹوں پر اپنا دعویٰ ہوک رہی مہاراشٹر میں اسی سال ویدھان سبح چنانو ہونے ہیں ایسے میں مہا وکاس اگھاڑی کے بیچ سیٹ شیئرنگ کو لے کر باتچیت شروع ہو گئی ہے کانگریس نے شیف سینا کو ایک فارمولا دیا ہے لیکن بتایا جا رہا ہے شیف سینا کو یہ پسند نہیں آیا راجنیتی میں کوئی بڑا بھائی چھوٹا بھائی نہیں ہوتا ہم تیس سال بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کام کیے تھے ہم ان کے مہارا شکی خبر بھی بتا دیں مہاراش ویدھان سبح چنانو کو لے کر شیف سینا شندے گھٹ نے بھی اپنی تیاری دیز کر دی ہے مکہ منتری ایک ناتھ شندے نے ویدھائک سانسد اور نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کیا مہاراشٹر میں آگامی ویدھان سبح چنانو کے مددے نظر مکہ منتری ایک ناتھ شندے کے سرکاری آواز ورشاپ اور گرووار کو شیف سینا پارٹی کے اہم بیٹھک ہوئی بیٹھک کی اگووائی خود مکہ منتری ایک ناتھ شندے نے کی اس بیٹھک میں آگامی ویدھان سبح چنانو کے رڑنیتی پر چرچہ کی گئی بیٹھک قریب چار گھنٹے تک چلے اس بیٹھک میں شیف سینا کے سبھی ویدھائک منتری اور پرمکہ دکاری موجود تھے بیٹھک میں فیصلہ لیا گیا کہ ویدھان سبح چنانو میں شیف سینا 90 سے 100 سیٹ پر لڑنے کا پلان تیار کر ایک ناتھ شندے نے ہر ویدھائک سے اپنے اپنے نرواچن چھتر پر دھیان دینے کی اپیل کی ہے ادھر سپریم کورٹ نے نیٹ یو جی پرکشا کو رد کرنے اور کانسلنگ پر روک لگانے سے فیلحال انکار کر دیا ہے سنبار کو اس ماملی کی ایک بار پھر سے نیٹ یو جی پرکشا رد کرنے کی مانگوالی یاچکہ کی سنباری کرتے سپریم کورٹ نے کچھ بڑے آدیش دیئے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پرکشا دینے والے چھاتروں کے نمبر سینٹر کی حساب سے سارو جنی کیے جائیں گے نمبر سارو جنی کرنے کے دوران کسی بھی چھاتر کی پہچان اجاگر نہیں کی جائے گی آج دو پہر 12 بجے تک ریزلٹ آن لائن اپڈیٹ کیا جائے گا سنبار کو اس ماملے کی پھر سے سنوائی ہوگی اسی بیچ پیپر لیگ کانٹ میں سی بی آئی کا ایکشن بھی جاری ہے سی بی آئی نے پٹنا ہیمز کی چار ڈاکٹروں کو حراسط ملیا ہے ان چاروں پر پیپر سالور گینگ سے ملی بھگت کا عروب ہے اتر پردیش کے مزفر نگر میں کاروڑ روٹ پر دکانداروں کے ناموں پر اکھجے ویوار پر سیاسی ہماسان مچھا مزفر نگر جلا پرشاسن نے کاروڑ روٹ پر پڑھنے والی دکانوں کے باہر مالک اور کرمچاری کا نام لکھنے کا فرمان جاری کیا ہے اس فیصلے کا جمکر ویرود ہو رہا ہے بی جی پی نیتا مختار اباس نکوی نے بھی پرشاسن کے اس آدیش کے خلاف سکت پرتکریہ دی ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کچھ اتی اتصاہی ادھکاریوں کے آدیش ہڈبڑی میں کڑوڑی والی اسپریشتہ کی بیماری کو بڑھاوا دے سکتے ہیں انڈیا موبائل کانگریس دوہزار چوبیس کے شبھارم پار کیندری دور سنچار منتری جوتر ردیت سندھیا نے کہا ہے کہ یہ تقنیقی بدلات نے بہت سارے افسر پردانت کی ہے اس موقع پر کیندری منتری جوتر ردیت سندھیا نے کہا کہ سکش جی ایک وکاس شیل تقنیق ہے لیکن بھارک کے دور سنچار ادیوگ میں بڑا بدلاغ یہ رہا ہے کہ ہم سکش جی تقنیق کو لے کر دنیا بھر میں وکاس شیل پرکریہ کا حصہ ہے انڈیا موبائل کانگریس دوہزار چوبیس پر بات کرتے ہوئے سندھیا نے کہا کہ ہم وکاس کے ماملے میں کہیں بھی پیچھے نہیں ہے اپلیکیشن ہمارے بن پائیں وہ سمبھب نہیں ہوت پا تھا جب تک وہ کیریجوے یا راستہ کون روپ سے نردھارت نہیں ہوگا اب جب وہ راستہ نردھارت ہو گیا ہے تب وہ اپلیکیشن جرور ڈیویلپ ہوگا اور گونڈا ٹرین ہادسے کی ہر اینگل سے جاچ ہوگی ہادسہ یا سادش دونوں اینگل سے جاچ کی جائے گی ڈیبروگرڈ ٹرین ہادسے میں ہوئی ہے تین لوگوں کی موہ گونڈا میں چنڈیگرڈ ڈیبروگرڈ ایکسپریس کے چودہ ڈب بے پٹری سے اتر گئے ہادسے میں مرتکوں کے پریجنوں کو دس دس لاکھ گمبھی روپ سے گھائلوں کو دھائی دھائی لاکھ روپے کی سہائیتہ راشی دینے کا اعلان کیا گیا ہے گھٹنا گورکپو ریل منڈل کے موتی گنج بورڈر کی ہے گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی ریلوے کے تمام بڑے عدیکاری موقع پر پہنچ گئے اور اس کی آپریشن چلایا ہے گھٹنا کا سی ایم یوگی نے بھی سنگیان لیا اور ریلوے کے عدیکاریوں سے ریپورٹ کی طلب کی ہے ہادسے کی وجہ سے اس روٹ سے گزرنے والی گیارہ ٹرینیں ڈائیورٹ کر دی گئی ہیں اور دو ٹرینوں کو کینسل کر دیا گیا ہے ریلوے سورسس میں لی جانکاری کی مطابق گونڈا ہادسے کی جانچ کئی انگل سے کی جائے گی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ڈیبروگرڈ ایکسپریس ٹرین کے لوکو پائلٹ نے دھماکے کی آواز سنی تھی اس لئے اس ہادسے کے پیچھے کہیں کوئی ساجش تو نہیں تھی اس کی بھی جانچ کی جائے گی ہادسہ ایوڈیا کے پاس منکاپور سٹیشن سے مہس چند کلومیٹر کی دوری پر ہوا ریلوے نے دو ترہ کی انکواری گٹھت کی ہے ریلوے نے اس گھٹنا کی جانچ کیلئے سیر ایس انکواری انیشیئٹ کیا ہے یہ سب سے بڑی انکواری ہوتی ہے اس گھٹنا میں ریلوے نے ایک الگ سے ہائی لیول انکواری بھی گٹھت کی ہے جو سی ایس آر انکواری سے الگ ہوگی گونڈا ریل ہادسے کے بعد بادستانی سانسد اور کیرتی راج منتری کیرتی وردن سنگھ بھی منکاپور سٹیشن پہنچے اور لوگوں کا حال جانا کیرتی وردن سنگھ نے یاتریوں سے بات کی ساتھ ہی ادھکاریوں کو نردیش دیئے کہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو دراصل گونڈا میں ہادسے کے بعد کئی ٹرین ڈائیورٹ کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے یاتریوں کو بھاری پریشانی ہو رہی ہے حالانکہ ریلوے کی طرف سے یاتریوں کو بھیجنے کے لیے تمام بندوست کیے گئے ہیں ساتھ ہی یہ بھی جانکاری دی گئی ہے کہ گونڈا ہادسے کی جانچ کئی اینگل سے کی جائے گی کیونکہ دعویٰ ہے کہ لوکو پائلٹ نے دھماکے کی آواز سنی تھی اس لیے اس ہادسے کے پیچھے کہیں کوئی اور ساجش تو نہیں اس کی بھی جانچ کی جائے گی خبر راجستان سے راجستان کے بیکنیر زلے میں ایک بھیشن سڑک ہادسے میں سات لوگوں کی موت ہو گئی ایک تیز رفتار کار کھڑے ٹرک میں پیچھے سے جا ٹکرائی اور اس کے بعد یہ دوخت ہادسہ ہوا ہے آپ کو بتا دیکھ راجستان کے بیکنیر زلے میں یہ ہادسہ ہوا اور جانکاری ہے کہ تیز رفتار کار جس میں کئی لوگ سوار تھے وہ ٹرک میں پیچھے سے جا کر ٹکرائی ہو اور اس ہادسے میں سات لوگوں کی موت کی خبر ہے تصویروں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہادسہ کتنا بھیشن تھا کار آگے سے پوری طرح چکنا چور ہو گئی ہے گھٹنا بھی کانیر سے سو کلومیٹر دور مہاجن تھانا چھتر میں ہوئی سبھی مرتک ایک ہی پریوار کے تھے اور ہریانہ کے ڈبو والی کے رہنے والے تھے ہادسے میں ایک بچی گمبھی روپ سے گھائل ہوئی تھی اسے ہنومانگڑ جلے کے پیلی بنگا کے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا جہاں بچی نے بھی دم توڑ دیا ہادسے میں ایک پورا پریوار ہی ختم ہو گیا ستھانی لوگوں نے بتایا کہ یہ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ ہادسے کے وقت کار میں سوار دو لوگ اچھل کر سڑک پر ہی گر گئے جس سے ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی کثت تھگ سکیش چندر شیکھر کی یاچکہ پرات سپریم کورٹ میں اہم سنوائی ہوگی سکیش چندر شیکھر نے جیل ٹرانسپر کی مانگ کی دلی منڈولی جیل میں بند تھگ سکیش چندر شیکھر نے خود کو دوسری جیل میں شپٹ کرنے کی مانگ کی ہے اس کو لے کر دائر یاچکہ پر سپریم کورٹ نے دلی سرکار کو نوٹس بھیجا تھا سکیش نے اپنی یاچکہ میں کہا ہے کہ منڈولی جیل میں اس کی جان کو خطرہ ہے چندر شیکھر کی اور سے کہا گیا ہے کہ قرپہ مجھے پنجاب اور دلی کو چھوڑ کر دیش میں کہیں بھی بھیج لیا جائے جہاں آم آدمی پارٹی نہیں ہے سکیش چندر شیکھر کڑوڑو روپے کی تھاگی ماملے میں جیل میں بند ہے اس پر بسولی سے لے کر دھوکہ دڑی کے ماملے بھی درج ہیں ساتھ ہی ایڈی بھی اس سے جڑے ماملوں کی جانچ کر رہی ہے اگر آم پور میں سماجوادی پارٹی کے ورش ہوئیتا آزم خان کی پتنی تنجیم نا فاطمہ ایس ڈی ایم کورٹ پہنچی جہاں پر ان سے جرہ ہوئی اور انہوں نے اپنا بیان درج کروائے آزم خان کے پتنی تنجیم فاطمہ کے خلاف سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کا اعروپ ہے اب اس ماملے پر تیس جلائی کو سنوائی ہوگی دراصل آزم خان کا پسیہ پورا شمالی میں ہمسفر رزورٹ ہے اس کا مالکانہ حق ان کے پتنی ڈاکٹر تنجیم فاطمہ اور ان کے پور ویدھائک بیٹے عبداللہ آزم اور بڑے بیٹے عدیب آزم کا ہے اس ماملے میں جلہ پرشاسن کی طرف سے تحصیل دار صدر کی کوٹ میں یاچکہ دار کیا گیا تھا حالانکہ اس سے پہلے بھی رزورٹ کا کچھ حصہ پرشاسن نے قبضہ مکت کر آیا تھا جمو کشمیر کے دوڑا میں شہید ہوئے کیاپٹن برجیش تھاپا کا دارجلنگے میں انترم سنسکار کیا گیا ہے رپورٹ آ پھر ماں اپنی ممتہ کو آنسووں کے کپڑے کے ایک ٹکڑے میں سمیٹ رہی ہے وہیں بہن ماں اور پتا کو ہوسلا بڑھاتی نظر آ رہی ہے کیاپٹن برجیش تھاپا کی عمر صرف 26 سال تھی 2019 میں ٹریننگ پوری کرنے کے بعد سینہ میں شامل ہوئے تھے ان کی تین پیڑیاں سینہ میں اپنی سیوائیں دے چکی ہیں پتا بھی بھارتی سینہ میں ہی تھے دیش کے لیے اپنے پرانڈ نے چھاور کرنے والے کیاپٹن برجیش تھاپا کا پارتھر شریر پیترک آواز لیبونگ پہنچا تو یہاں نم آنکھوں کے ساتھ عام لوگ بھی انہیں شدھانچلی دیتے نظر آئیں ممبئی سے ایک حیران کر دینے والا ویڈیو سامنے آیا ہے جن میں ٹرینر نے ایکسسائز کر رہے ہیں یوک کے سر پر مدگل سے بار کر دیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ویکتی ایکسسائز کر رہا ہوتا ہے لیکن اسی بیچ ایک ٹرینر آتا ہے اور اس کے سر پر لکڑی کے مدگل سے حملہ کر دیتا ہے حملے کے بعد کچھ لوگ بیچ بچاؤ کر جم ٹرینر کو دور لے جاتے ہیں وہیں یوگیش نام کا یہ شخص اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے ویڈیو ممبئی کے مولونٹ ایسٹ میں بنے فٹنس انٹیلیجنس جمنیزیم کا ہے جہاں 20 سال کے یوگیش اندے جم کرنے گئے تھے یوگیش اس جم کے دو سال سے میمبر ہے حملے کے بعد جم ٹرینر کو گرفتار کر لیا گیا ہے پوری کے جگنات مندر کا رتن بھنڈار پوری سرکشہ کے بیچ کھولا گیا آنترک ککشوں میں رکھے گئے 12 سندوقوں کو سٹرانگ روم میں شفت کرنے کی پرکریا شروع کی گئی ہے تہکانے میں بنے رتن بھنڈار میں دو ککش ہیں بہاری ککش اور آنترک ککش جہاں بھکتوں کے چڑھائے گئے بہو مولے گہنے آبھوشت ہیرے اور جوہارات رکھے ہیں بہاری ککش 14 جولائی کو دو پہر ایک بچ کر 28 منٹ پر کھولا گیا تھا آنترک ککش کو کل کھولا گیا آنترک ککشوں میں رکھے گئے 12 سندوقوں کو سٹرانگ روم میں شفت کرنے کی پرکریا شروع کی گئی کمیٹی میں پوری راج گھرانے کے گرشپتی مہاراچ دیووے سنگھ دیو کو بھی بھلائے گیا آنترک بھنڈار کے آنمول آبھوشنوں سے بھرے باکسوں کی شفٹنگ ان کی نگرانی میں ہوئی اس دوران اے ایس آئی کی 11 سندسو کی ٹیم بھی وہاں موجود رہی اتراخن کے رودھ پریاغ میں رشکیش شاہ بزینات ہائیوے پر بن رہا پھول بہ گیا قریب 70 کروڑ کی لاغست سے اس پھول کو بنائے جارہا رودھ پریاغ میں راج کا پہلا سگنیچر بریج بن رہا تھا لیکن رودھ پریاغ میں نرمانہ دین پول کا ایک حصہ گر گیا کوئی جانمال کا نقصان تو نہیں ہوا ہے لیکن پرشاسن نے جانچ کے لیے ایک ٹیم بھی بنا دی ہے ٹیم پول گرنے کی وجہوں کا پتہ لگائے گی ستانیے لوگ پول کے ڈیزائن اور کوالیٹی پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں یو پی کے ہر دوئی میں ابھی بھر بار کی ستتی کافی گمہیر ہے لوگ ٹینٹ میں رہنے کو مجبور ہیں تصویریں ہر دوئی جلے کے الگ الگ علاقوں کی ہیں جہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی ہر طرف پانی کا بسیرہ ہے لوگوں کے لیے رہاہت شیور بنائے گئے ہیں رہاہت شیور میں کافی سنکھیا میں لوگوں نے شرن لے رکھی ہے دراصل پیشلے کئی دنوں کی تیز بارش اور گررہ ندی میں اوفان کی وجہ سے ہر دوئی میں باڑ کی ستھپی کافی گمبھیر نظر آ رہی ہے سکولوں کو انشیت کال کے لیے بند کر دیا گیا ہے ہر دوئی میں گرہ ندی کے پرکوپ سے 133 گام اور 14,000 ہکٹیر چھتر بارڈ کی چپیٹ میں جلہ پرشاسن کی ٹین لگتار لوگوں اور پشووں کی مدد میں جٹی ہے وہیں سیتاپور میں یوپی کے جل شکتی منتری سوتانتر دیو سنگھ نے لہرپور راتحسیل علاقے کے بار پرمہاوی تلاکوں کا دورہ کیا جل شکتی منتری سوتانتر دیو سنگھ نے شاردہ ندی کے تٹبند کا نرکشن کر بارڈ پیڑتوں سے ملاکات کی بارڈ پیڑتوں کو ملنے والی سوویدھاؤں کے بارے میں بھی جانا ساتھی جل شکتی منتری نے ادھیکاریوں کو آویشک نردیش بھی دیئے نڈی آریف کی ٹیم نے ناراین پورم کے کٹا میں سمما مدر علاقے میں ایک سپیشل ریسکی آپریشن کو انجام دیا ہے ناراین پورم کے اس علاقے میں تیس لوگ ایک ساتھ پیٹاوگو ندی کے لہر کے بیچ پس گئے جس کے بعد نڈی آریف کی ٹیم نے دو ہیلیکاپٹر کے ذریعے اس سپیشل آپریشن کو انجام دیا اور سبھی لوگوں کو سرکشت بچا لیا گیا دراصل افسرہ اوپیٹ منڈل میں پیٹاوگو سچائی پریوجنہ سے بھاری پانی چھوڑے جانے کے بعد یہ لوگ تیز بہاپ کے بیچ پس گئے جس کے بعد اس کی سوچنا انڈی آریف کو دی گئی انڈی آریف کی ٹیم نے بینا کوئی دیری کیے اس ریسکیو کو انجام دیا اگر تھوڑی بھی دیر ہوتی تو پھر بڑا حادثہ ہو سکتا تھا برٹین کے وکٹوریا میوسیم سے چھترپتی شیواجی کا باغنک حتیار ممبئی لائے گیا ہے باغنک کو ستارہ کی میوسیم میں رکھا جائے گا بکسے میں بند اس باغنک کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ چھترپتی شیواجی مہراج کا ہے 1669 کی لڑائی کے دوران شیواجی مہراج دھاتو کے پنجھے یعنی کی باغنک کو اپنے ہاتھ میں چھپائی ہوئے تھے اسی سے انہوں نے افزل خان کو مارا تھا باغنک کو 19 جولائی سے ستارہ کے چھترپتی شیواجی میوسیم میں سات مہینے تک پردرشنی میں رکھا جائے گا مہراشت کے سنسکرتی منتری سودیر منگنٹیوار نے اس بات کی پشتی کرتی ہوئے کہے کی باغنک کو بھارت لانے میں 14 لاکھ 8000 روپے کھڑ جایا ہے ادھر مدیپردیش کے سکول کالیجوں میں گروپورنیما اتصاب کو لے کر سیاست شروع ہو گئی ہے راجی سرکار نے سبھی پرائیویٹ اور سرکاری سکول کالیج پہ دو دبست یہ اتصاب آیوجت کرنے کا آدیش جاری کر دیا ہے مدیپردیش کے موہن یادف سرکار کے اس اعلان کے بعد سبھی سکولوں میں گروپورنیما کو لے کر تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں لیکن اس پر کانگریس نے اعتراض جت آیا ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ سرکار کا آدیش دھرم وشیش کے لیے ہے سرکار کو اس طرح کی انیواریرتہ ختم کرنی چاہیے مدیپردیش سرکار کے اچھے شکشہ ویبھاگ کی اور سے 20 اور 21 جلائی کو دو دیو سی ایک گروپورنیما اتصاب آیوجن کا آدیش جاری کیا گیا ہے اس آیوجن میں سادو سن سینہ نوورت سکشک بھی شامل ہوں گے شہید کے پریجن کو ملنے والی ساہتہ راشی پر ایمپی سرکار کا بڑا فیصلہ پتنی اور ماتا پتہ میں ہوگا راشی کا بٹوارہ پتنی اور ماتا پتہ کو ملے گی برابر کی راشی ایمپی پولس کے کارکرم میں سیم موہن یادف کا یہ اعلان سامنے آیا شبہم گپتہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں پوری جانکارک ساتھ شبہم کیا ہے اس فیصلے میں دیکھیں دیج بھر میں شہیدوں کے پریوار کو جو راشی دی جاتی ہے اس کو لے کر ہم نے دیکھا کہ کئی پریواروں میں بیواد ہوایا اور اس لئے بیواد کے بیچ مکہ منتری مہن یادف نے گوشنا کی کل مدی پولیس کے کارکرم میں شام کو موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ پریوار میں کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بیواد ہوتے چیزیں ہوتے ہیں اس لئے ہم نے فیترہ کیا ہے کہ مدی پولیس میں کوئی بھی جوان شہید ہوتا ہے تو اس کو جو ایک کروڑ روپے کی راشی ہم دیتے ہیں ان کی پریوار کو اس میں پچاس پتیشت ماتا پتہ کو اور پچاس پتیشت پتنی کو دی جائے گی تو یہ جو بیواد چل رہا ہے کہ پیسٹ پتیشت پتنی کو پیسٹ پتیشت ماتا پتہ کو ان ساری چیزوں کو سنجھاتے ہوئے مکہ منتری نے فیصل لیا ہے کہ کسی طرح کا جنر میں کوئی بیواد نہ ہو برابری کی بات تو ماتا پتہ کو بھی اتنی ہی راشی دی جائے جتنی کی پتنی کو دی جائے گی بلکل اور حال فلاحر میں جس طرح ایک خبریں نکل کر سامنے آئی تھی اس کے بعد یہ فیصلہ کافی اہم ہو جاتا ہے شکریہ آپ کا اس پوری جان کھاری کے لیے شرلنکہ دورے کے لیے بھارٹی کرکٹ ٹیم کا اعلان ٹی ٹوینٹی سریز میں کپتانی کریں گے شتوری کمار یادو ونڈے ٹیم کی کمان روحش شرما ہی سمحالیں گے شبمن گل ٹی ٹوینٹی اور ونڈے کے بنے ہیں اکھ کپتان ستہ ایس جولائی سے شروع ہو رہی ہے انڈیا شرلنکہ ٹی ٹوینٹی سریز شرلنکہ کے خلاف ونڈے اور ٹی ٹوینٹی سریز کے لیے بھارٹی ٹیم کا اعلان ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا کو اپنا نیا ٹی ٹوینٹی کپتان بھی مل گیا ہے سوری کمار یادو کو چین کرتاؤں نے بھارٹی ٹی ٹوینٹی ٹیم کا نیا کپتان بنایا ہے پہلے ہاردک پانڈیا کا کپتان بننا تیہ تھا کیونکہ وہ روحش شرما کی گیر موجودگی میں کپتانی کی بھومی کا نبھاتے تھے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں وہ اپ کپتان بھی تھے لیکن چین کرتاؤں اور ہیڈ کوچ نے سوری کمار یادو کو نیا ٹی ٹوینٹی کپتان کے روپ میں چنا ہے ٹیم انڈیا کے شرلنکہ دوری کے شروعات ستائیس جولائی سے ہوگی دو اگست سے ونڈیا سیریز کی شروعات ہوگی اور ہاردک پانڈیا سے جڑی خبر ہاردک پانڈیا اور نتاشا اسٹین کوفے ایک آلگ ہو گئے ہیں دونوں نے انسٹاگرام پر اس بات کی جانکاری بھی دے دی ہاردک نے کہا کہ اب وہ اور نتاشا مل کر بیٹے اگستے کو ہر خوشی دینے کی کوشش کریں گے ہاردک نے لکھا چار سال ساتھ رہنے کے بعد نتاشا اور میں نے مل کر الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے ہم نے ساتھ مل کر بہت کوشش کی اور سب کچھ لگا دیا اب ہمیں لگتا ہے کہ الگ ہونے میں ہی ہم دونوں کی بھلائی ہیں ہاردک اور نتاشا کے بیچ تلاک کی خبریں کئی دنوں سے آ رہی تھیں نتاشا نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا کی جیت کے باوجود اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک بھی پونسٹ نہیں کیا تھا ہاردک پانڈیا اور نتاشا نے چار سال پہلے شادی کی تھی